بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں ایک تو بات کروں گا تھری جینئرز گروپ آف کمپنیز کے متعلق جس کے مالک ایک بہت بڑا سکیم کر کے پاکستان سے فرار ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کا فیصلہ کس محکمے نے کیا ہے کتنی درخواستیں آ چکی ہیں احتجاج جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے احتجاجی مظاہرین نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا بھی شروع کر دیا ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا آپ کو ایک بتائیں گے کہ جو ماضی کے ایک بہت بڑے سکیمر رہ چکے ہیں جن کا نام شیخ محمد ساکیب شامی ہے ان کے متعلق ہمیں مزید معلومات یہ محصول ہوئی ہیں کہ یو ٹائل نامی کمپنی انہی کی ہے اور جو راو سہل تارک ہے وہ صرف ایک فرنٹ منٹ پہ ایک گوڑا ہے جس کو بغایا جا رہا ہے اسی کے ذریعے انویسمنٹ اکٹھی کی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کروں گا اور تیسرا میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں ایک ایسی کمپنی آ چکی ہے کہ جو دو ماہ میں تین سو فیصد منافع دیتی ہے اور وہ کمپنی بھی ایک بہت بڑے سکیمرز ہیں جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرنے کے لیے ایک نیا ڈراما کھیلا ہے کہ منیمم جو انویسمنٹ ہے وہ آپ بارہ ڈالر سے کر سکتے ہیں اور دو ماہ کے بعد یعنی کہ ساٹھ دنوں کے بعد وہ بارہ ڈالر آپ کے چھتیس ڈالر بن جائیں گے ایک اس کمپنی کا نام بھی بتاؤں گا کچھ اور ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے بات کریں گے میں سب سے پہلے ایڈنٹری کے نام سے ایک کمپنی جو بھی مارز وجود میں آئی ہے وہ کام تو کر رہی ہے لیکن وہ بھی ایک پونزی سکیم ہے عوام کو بڑے منافع کا لالج دے رہی ہے اور اس کے جو مالک ہیں ہمارے تک اطلاع یہ پہنچی ہے کہ تاج علی جو ان کے اپلائنر ہیں وہی اسی کمپنی کے مالک ہیں ہم نے کوشش کی کہ ان سے بھی رابطہ کر سکے ان کا موقع جانیں گے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی یہ کمپنی یوکے بیزڈ ہے یوکے میں ریجسٹرڈ ہے لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں یہ صرف ایک ٹوپی ڈراما ہے اور ایڈنٹری والے ان کے ساتھ جو ایک اسلام آباد کا ایک نوجوان بھی ہے دیگر علاقوں سے بھی انہوں نے جو نیٹ ورکرز ہیں کمیشنڈ مافیا ہیں ان کو اٹھایا ہے ایک افوائیں پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ ایڈنٹری والے اچھا منافع دے رہے ہیں منیمم جو انویسمنٹ ہے بارہ ڈالر کی ہے لیکن اس میں آپ میکسیمم دس ہزار تک آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ساٹھ دن کے بعد یہی آپ نے کام کوئی نہیں کرنا اب آپ خود سوچ لیں کہ ایڈنٹری والے کتنے بڑے نوصرواز ہیں کہ آپ کام کچھ نہ کیجئے گا آپ کا جو بارہ ڈالر ہے ساٹھ دنوں بعد وہ چھتیس ڈالر میں کنولٹ ہو جائے گا یہاں پہ ان کے پاس کوئی فیزیکل بزنس نہیں آئے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں کہاں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے ربوٹ کیو ایک تھا وہ بھی اسی طرح کا ایک سکیمر ہے دیگر آپ دیکھ لیں کہ کتنی کمپنیاں سکیم کر چکی ہیں تو خدا رہا یہ جو ایڈنٹری نامی ایک کمپنی آئی ہے جو مختلف گروپوں میں آپ نے میسجز جنریٹ کروا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تین سو فیصد منافع دیا جائے گا آپ نے کام کچھ نہیں کرنا تو اس کمپنی کے اوپر ہم آپ کو مزید روشنی بھی ڈالیں گے مزید حقیقت بھی بتائیں گے کون کون سے لوگ ان کے ساتھ انوالو ہیں ان کا پلان جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تین سو فیصد منافع دیں گے لیکن صرف یہ آپ کو لوٹیں گے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے ماضی میں آپ دیکھنے ایچ ایف سی نے کس طرح کا سکیم کیا دیگر کینگ کمپنیوں نے سکیم کیا اور اب ایک اور نے نصرباز مارکیٹ میں آ چکے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یو ٹائل شان گروپ کی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یو ٹائل شان گروپ کے جو فرنٹ مین ہے جن کو مالک بتایا جا رہا ہے جن کا نام راو سہیل تاریخ ہے ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے اور یو ٹائل شان گروپ والے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویلڈس جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ کمپنی بھی سکیم کرے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو ونڈر میکر کا بتا دیں آپ کو معلوم ہے کہ ونڈر میکر والے بھی وہ جو دو ڈاکٹر صاحبان تھے بڑے دعوے کرتے تھے اور اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ وہ بھی اب رفو چکر ہونے کے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اور انقریب وہ بھی رفو چکر ہو جائیں گے لیکن یو ٹائل کی میں بات کر رہا تھا جس طرح وہ دعوے کرتے ہیں راو سہیل تارک صاحب کہ ہمارے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جس بندے کے اتنے بزنس ہوں گے تو اس کو دس ہزار پدرہ ہزار کی انویسمنٹ کی کیا ضرورت ہے لیکن ہمارے تک اطلاع یہ بھی محصول ہوئی ہیں کہ شیخ محمد ساکیب شامی اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیگر ان کا ایک جو ماضی کا ٹولہ تھا وہ اس کمپنی کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں اور انہوں نے مل کے میں آپ کو کچھ وائس نوٹس بھی ایسے سناؤں گا جس میں آپ کو تصدیق ہو جائے گی کہ یہ یو ٹائل اور ویلڈس کمپنی کس کی ہے اور وائس نوٹ انہی کی زبانی ہوں گے وہ وائس نوٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتے لیکن آپ کو پھر بتا رہے ہیں کہ راو سہیل تارک آپ ماضی میں دیکھ لیں کہاں کہاں پہ رہے کن کن کے ساتھ رہے اور اب جو شان گروپ یعنی کہ یو ٹائل اب شان گروپ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن شان گروپ کے جو ملکان ہیں وہ اور ہیں انہوں نے صرف ایک نام استعمال کیا اس نام پہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں اندرونے پنجاب میں ہمارے ایک فیزیکل پروجیکٹ ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے جو راو سہیل تارک ہے ان سے میری بات بھی ہوئی ان کو یہی نہیں پتا کہ مضاربہ کا لیس سینس کیا سٹریڈ بینک آف پاکستان دیتا ہے یا سیکیورٹی ایک چینج کمیشن آف پاکستان دیتا ہے صرف ان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے انویسمنٹ کیسے اٹھانی ہے اور حتیٰ کہ ان کے کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کیونکہ ہمیں اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کہ وہ میڈیکل سٹور پہ سیلز مین ہے اور اب خود آپ انعظہ کر لیجئے کہ جو میڈیکل سٹور کا ایک سیلز مین ہے اس کو فرنٹ پہ کھڑا کر کے اس کے نام پہ انویسمنٹ ہی ک شکر ہوئے ہیں ان کے پیچھے آل ریڈے ان کو نیب نے نوٹس بھی جاری کیا تھا اور اس کے بعد کی حقیقت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی لیکن آپ کو پھر پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ یو ٹائل شان گروپ کی جو کمپنی ہے یہ بھی بہت بڑے نوصر باز ہیں لٹے رہے ہیں یو ٹائل کے جو فرنٹ پہنا ہے راو سہیل تاریک انہیں کہا کہ میں اسلام آباد آؤں گا آپ کو اپنے موقف سے آگاہ کروں گا کہ میرے کون کون سے فیزیکل بزنس ہیں میں ڈاکومنٹس لے کہا ہوں گا لیکن جب فون پہ میں نے سوالات کیے تو وہ انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا ایک ایم ہے کہ آپ نے صرف پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے آپ لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور آپ صرف ایک گوڑے کا کام کر رہے ہیں جہاں پہ جس طرح وہ شطرنج کھیلیں تو گوڑے کو جس طرح گھمایا جاتا ہے اس طرح راو سہیل تاریک کو بھی گھمایا جا رہا ہے بہت بڑے بڑے اور بھی نام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کو بت آئیں گے کہ جو نام جڑے ہوئے ہیں ماضی میں وہ کیا تھے اب وہ کیا ہیں لیکن پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین صرف یہ تھا کہ آپ کو اگاہ کریں کہ خدا رہا اگر آپ کی حق حلال کی کمائی ہے تو یہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں کا صرف ایک ہی ایم ہے کہ وہ پہلے آپ کو ویڈرال تو دیں گے انہوں نے جو اپنا ایم بنایا ہوتا ہے کرونوں اربور پہ جب ان کے پاس اکٹھے ہو جاتی ہیں تو وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں یوٹائل کے اوپ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں ایک تری جینئس نامی کمپنی جو سکیم کر گئی ہے اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کے سندو جو مالک بتائی جا رہے ہیں اور ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں اور دیگر ان کے ساتھ رانہ برادران بھی ہیں اب یہ اٹھارہ اربور پہ سے زائد کا سکیم کر کے اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں کچھ جو احتجاجی مظاہریں ہیں آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں احتجاجی مظاہریں شروع ہو چکے ہیں ان لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اب یہ احتجاجی مظاہرہ مارچ کرے گا اسلامباد کی سائٹ پہ اور میری جو اداروں سے بات ہوئی ہے جس میں نیب ہے ایف ای اے ہے ان لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس آلریڈی بہت سی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں انٹر پول کے ذریعے جو تری جینئس کے مالک ہے ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن کچھ جو مجبور پاکستانی عوام ہیں جنہوں نے پیسہ لگائے ہیں ان کے کچھ ویڈیو کلپس ہیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں کہ ان نو سربازوں نے ان کے ساتھ کس طرح کا فراد کیا ہے وہ آپ ان کے بیانات سننے اسلام علیکم میرا نام محمد ریحان ہے اور میں کرانچی کا رہائشی ہوں میرا کیو ویڈ میں دو لاکھ کا انویسمنٹ ہے وہ تمام اداروں سے خزارش ہے کہ میرے پیسے واپسے دلیں بشماللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امو دا خبرات دو چیزو خون تکریبان پستر گرین دیو دو زمان میں مزور پروتی دی کنی پروتگان وازرورا جو امو تخدا در خواستا چیزو تالا دی پوچی سر تارکای چیزو تارکای چیزو پخورا پستر گرین دو زمان پوچیان میں پوچی پروتی دی پوکات شے جدا سیز اللہ را دی پوچی دا تارکا جورا کی تو پیسے سے مادی پشو ہے؟ تو پ Rinpo�� میں، دو زمان دا تارکای چیز دی پوچیان سر تارکای چیزو تارکای چیزو هداثر م اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام فرگان شاہ ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں اور میری جو ہے نو لاگ روپے کی انویسمنٹ ہے جو کہ مجھے اکات دفعہ کوئی پروفٹ ملا ہے وہ بھی ایری انویسٹ ہو گیا ہے تو میری آپ تمام اداروں سے گزارش ہے کہ پلیز اب ہمارے پیسے کیو ورلڈ سے واپس دلوا دیجئے تینکیو جی تو ناظرین یہ وہ بیانات تھے کہ جو متاثرین ہیں آپ دیکھ لیں احتریاجی مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں تری جینئس کے خلاف اور ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ تری جینئس کا یہ جو مالک ہے جو ایک نو سرباز ہے لٹے رہا ہے اس کی گرفتاری کے لیے ہم بھی اپنے طور پر آواز بلند کرتے رہیں گے جتنے بھی متاثرین ہیں جنہوں نے احتریاجی مظاہرے شروع کی ہیں اب ان کا کام یہ ہے کہ ان کے جو ٹیم لیڈر تھے جو اپ لائنر تھے آپ ان کو بھی انوالف کریں کیونکہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ صرف اپنے کمیشن کے لیے آپ کی جمع پونجی لگاتا ہے اور پھر وہ تو معصوم بن جاتا ہے جس طرح ملک نوید معصوم بنا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں وہ بھی نارے بازی لگاتا رہا اور وہ بھی مظاہرے میں شرکت کرتا رہا لیکن پھر کیا ہوا اس نے جو کمانا تھا وہ کمان چکا اس طرح تری جینئس کے جو اپ لائنر ہیں جو ان کے ٹیم لیڈر ہیں وہ اس ساری کہانی میں یعنی کہ اس سارے فراد میں وہ بھی ملوث ہیں انہی کی وجہ سے مجبور عوام پیسے لگاتی ہے اور پھر ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے یہ جس بابا جی کا میں نے آپ کو ویڈیو بیان جو پشتوں میں ہیں ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور میں نے اپنے علاج کے لیے پیسے رکھے تھے لیکن ایک نو سرباز مجھے ٹکرا اور اس نے میری جمع پونجی وہاں پہ لگوا دی صرف دو دفعہ بھی ڈرال ملا اب میں نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو تھری جینئس کے جو مالک ہیں جو نو سرباز ہیں خدارہ کچھ تو رحم کریں آپ رحم کریں گے تو اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو رب کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اور وہ لاتھی جس ٹم چلتی ہے تو سمجھ نہیں ہی لگتی ہوتا ہے کیا تھری جینئس کے مالکان کو گرفتار کرنے کے لیے واش ٹائمز کا پلیٹ فارم حاصل ہے پلیٹ فارم موجود ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تھری جینئس کے مالکان جو ان کے ساتھ اور ایم ڈی ہیں جو دیگر ان کے ڈیریکٹرز ہیں ان کو جلدہ جلد گرفتار کروا جائے کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات موصول ہی ہیں تین بندے تھری جینئس کے گرفتار ہو چکے ہیں دیگر گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جو تھری جینئس کے مالک اور ان کا بھائی جو دبئی میں رپوش ہیں ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آپ دیکھی گیا آئندہ دو سے تین ہفتوں کے دوران تھری جینئس کے مالکان گرفتار ہو کے پاکستان میں واپس لائی جائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ